اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ہیں سس اے کے نیوز چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر چلیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 ایمد بی موسیقی موسیقی رائٹ اللہ علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں کتا پیٹ نبیل کالونی کے خریب سے میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ کوکوکولا کمپنی کی طرف سے جو گفٹ باٹے جا رہے ہیں ہمارے چیرمن عبداللہ سعیدی صاحب اور کمیشنر پروین کمار صاحب اور احمد کسادی صاحب یہ احمد کسادی صاحب یہاں پہ جو بھی کٹس وغیرہ اس کی میں ملتے رہتی ہے یہ احمد کسادی صاحب کے طرف سے ہم لوگوں کو برابر میری پوری پبلک کو گرین سیٹی کالونی ڈریم سیٹی کالونی بینتری سیٹی کالونی مینی سیٹی کالونی نبیل کالونی تمام صاحبین کے طرف سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں احمد کسادی صاحب کا احمد کسادی صاحب الحمدللہ یہاں پہ بہت اچھی کٹس دے رہے ہیں پورے راشنس اور پورے گھر کا استعمال کا سامان کے ساتھ احمد کسادی صاحب کے نگرانی میں الحمدللہ رب العالمین سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم احمد کسادی صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور احمد کسادی صاحب کو اللہ تعالی صحت دے اور جماعت منجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے یہ کارکون حضرات ہمارے جلپلی کے عبداللہ سعید صاحب احمد سعید صاحب احمدل اکبر الدین صاحب اور آسد الدین صاحب جماعت کے جتنے بھی رکون ہیں ان سب کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ان سب کے طرف سے یہاں پہ جو کٹس دیا جا رہا ہے ہم لوگ بہت خوش ہیں الحمدللہ بہت اچھے کٹس دی جاری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں مجلس اتحاد المسلمین صدر رکنے پارلیمنٹ جناب بیریشٹر صدد الدین اویسی صاحب اور ایمیلے چندرین گھٹا فلو لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں جو ہیدر آباد جیہ چمسی کے الیکشن میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے بہت بہت مبارک اور سالے کارپوریٹر جو مجلس کے جیتے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک دوسری بات آج الحمدللہ ہمارے یہاں پہ وادیہ جوبن نبیل کالونی گرین سٹی ڈریم سٹی ورائل کالونی کے ان کا ہم انتظام کیے یہاں پہ جو ہمارے چیرمن عبداللہ صادی صاحب جلپلی منصفل اور انچارچ احمد صادی صاحب اور جلپلی کمیشنر جی پروین کمار صاحب نے اس کا انتظام کیا ہے جو سیف چرن کوکولا فانڈیشن کی طرف سے جو ہم جو یہاں پہ جو اس سے پہلے خبول ایک دو روز پہلے بھی جو امرین کالونی میں لگائے تھے دو سو دس فیملی کے لیے ہم راشن تقسیم کیے ہیں اور یہاں پہ آج بھی حمدللہ ہم چار سو ستر آدمیوں کا انتظام کیے ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھی کیڑ ہے یعنی پچیس کیلو چاوال اور لیڈیس کے لیے جو انتظامات ہوتے وہ حمدللہ اور اسٹیشنری بچوں کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا کیڑ ہے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کوکولا فانڈیشن والوں کا بھی جو ہماری پبلک کے لیے جو باری سے متاثرہ ہوئے تھے لوگوں کا جو انتظام کیے ہیں ہمیں اور امید دلائے ہیں اور جو لوگ متاثر ہوئے جو اور کالونی کے انشاءاللہ ہم وہ فیملیوں کا بھی آدھار کاٹ لے گے انشاءاللہ اللہ چاہتو سب میٹ کریں گے وہ بھی اللہ چاہتو وہ بھی انتظام ہوئے گا تیسری بات ہمارے جو اسمان نگر کا جو پانی کی نکاسی کا کام چاہ رہا ہے جناب ایمیلے ایجوکیشن میشٹر سبیتا اندرہ رڈی صاحب پاس سے اپیل کرتا ہوں وہاں پہ جو پانی کی نکاسی کا جو کام چاہ رہا ہے پانی نکالنے کے لئے پھر وہ پانی پھر ہمارے گرین سٹی ڈریم سٹی میں آنے والا ہے جہاں پہ جو بینکٹا پور پہ جو پیپ لین کا جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہمیں گرین سٹی اور ڈریم سٹی میں بھی کام ہونا تاکہ وہ کیونکہ تین مہینے سے وہاں کی کالونی کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ انتظام کریے چوتھی بار ہمارے کیسی آر چیف میسٹر تیلنگانہ صاحب سے میری اپیل ہے کہ جو متاثر جو لوگوں کو جو دس ہزار روپے نہیں ملے کئی لوگ ہیں میری کالونی میں آج بھی نہیں ملے جو امید پہ ٹھہرے ہوئے آج بھی امید لگائے ہوئے چیف میسٹر صاحب سے وہ اس کا انتظام کریے جو دس ہزار روپے کا بہت بہت مہربانی ہوگی اور انشاءاللہ میرے وائٹ کے تمام جتنے بھی پبلی کا انشاءاللہ امید لاتا ہوں جو جو اس کی میں آتے رہیں گے انشاءاللہ گورنرمیٹ سے یا پرائیویٹ جس دس انشاءاللہ ہم آپ لوگ کے بیج میں پہنچانے کوشش کریں گے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اور میڈیا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو پبلی کے مسائل ہمارے بیج میں لاتے اور ہماری بات گورنرمیٹ تک پہنچاتے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ